ناروے میں چھاتی کا کینسر سب سے عام قسم کا کینسر ہے ناروے میں کینسر کی تنظیم اس فلم کے ذریعے معلومات فرہم کرنا چاہتی ہے چھاتی کے خصوصی کینسر کے پروگرام کے بارے میں معلومات کینسر کیسے ہوتا ہے اور آپ اس سے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتے ہیں کچھ عورتوں کو بریس کریفت ہو سکتا ہے اس کے مختلف وجوات ہو سکتی ہیں ہمارے جس میں ہارمون ہوتے ہیں اور یہ ہارمون جب جوانے سے لے کے بڑھاپے تک ہمارے جو بریسٹ ہیں ان کے بڑھنے میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہارمون کینسر کے بڑھنے میں ان کا ہاتھ ہے آپ کیا کھاتے ہیں آپ ورجش کرتے ہیں یا نہیں آپ کے خاندان میں کسی کو کینسر ہے یا نہیں ان سب چیزوں کی آپ کے کینسر بننے میں اثر ہو سکتا ہے جن عورتوں کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے ان میں سے پان سے دس اشاریہ عورتوں کے خاندان میں بریسٹ کینسر ہوتا ہے اگر آپ کے نزدیکی رشتدار مثلاً آپ کی امی یا آپ کی بہن کو بریسٹ کینسر ہے تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ آپ رافتہ کریں اور آپ ان سے کہیے کہ آپ کو ایک گین ٹیسٹ چاہیے کیونکہ دیکھنے کے لئے کہ آپ کو بھی یہ کینسر ہو سکتا ہے یا نہیں کینسر کے بارے میں بات کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم لوگوں میں عورتوں کے جسم کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہے ہم اس کے بارے میں کھول کے کبھی بات نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے بیماری اور وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں جس سے موت بھی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم بالکل نہیں بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ان کے بارے میں بات کرنے سے شاید بیماری ہو بھی جائے اور شاید موت بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہم لوگ ایک طرح خدا کی سزا کی طرح دیکھتے ہیں تو اس لئے اس کے بارے میں بالکل بات نہیں کرنا چاہتے ہیں موسیقی ہی آج میں یہاں کرفت فرینین کی طرف سے کھڑی ہوں اور انفرمیشن دینا چاہا رہی ہوں بریس کانسر پر آپ نے بریس کانسر کے بارے میں سونا ہے؟ نہیں ہاں سکول میں سونا تھا اور میری ماما کی دوست کو بھی ہو آئی ہے بریس کانسر یہ ایک بیماری ہے جس کی آج کل علاج مل سکتا ہے اور زیادہ تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس بیماری سے آپ کی جو سیلی ہیں ان کی ممی ٹھیک ہو گئی تھی کیا؟ وہ تم مجھے بتا نہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے بریس کو اپنے آپ کیسے چیک کر سکتی ہیں؟ نہیں آئیے یہ دیکھیں یہ ایک بریس کا پرتیسہ ہے آپ اپنے آپ ہاتھوں سے محسوس کر سکتی ہیں کہ گلٹی ہے کہ نہیں ایسے دبا کر کے چلی آپ جارہ ٹرائی کریے دیکھیں اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں گلٹی آپ نے ماموگرافی کی بارے میں سنا ہے؟ مجھے لگتا ہے ممی کو ایک خط میلا تھا لیکن مجھے پتا نہیں کہ وہ گئیں کہ نہیں ماموگرافی ایک قسم کا x-ray ہے جس پر آپ کو نظر جاتا ہے اگر گلٹیا ہے کہ نہیں بریسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ممی کس وجہ سے نہیں گئی تھی؟ اگر گلٹیا ہے؟ اگر گلٹیا ہے؟ بریسٹ میں اگر گلٹیا ہے اگر گلٹیا ہے؟ اگر گلٹیا ہے؟ اگر گلٹیا ہے؟ تکا ہے آپ نے سناتاکر باتا ہے؟ اگر گلٹیا ہے؟ پھر آئے گا بھاجہ بہتی آر مجھے خیٹ فوریننگ سے ایک عورت ملی تھی وہ مجھے بریسٹ کینسر کے بارے میں بطا رہی تھی یہ ہر وقت کسی نہ کسی بیماری کے بارے میں بات کرتے رہتی ہیں اللہ کا شکر ہے یہ بیماری ہمارے خاندان میں تو نہیں ہے یہ زیادہ نوشکورتوں کے یوتی ہے اس کے بیوہا کے لئے تو کئی پرستاو آپ کے پاس آئے ہوں گے چہائے تو وہ خیٹ فوریننگ والی عورت کی رہی تھی کہ ہم خودکش کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بریسٹ کینسر نا ہو آپ کو پتا تھا یہ ماما ابھی مجھے اس بیماری کے بارے میں کوئی بات کرنی ساتھ والی امسائی بیماری اور فوت ہوئی مجھے لگتا ہے یہ وہی بیماری ہے جس کی تم بات کری ہو اول تو اس بیماری سے انسان مرتا ہی ہے اور کچھ نہیں مجھے اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کرنی اگر آپ کو اپنی سینے میں گلٹی محسوس ہے تو کینسر بھی ہو سکتا ہے اب خود بھی محسوس کر سکتی کہ آپ کے سینے میں کوئی گلٹی ہے کہ نہیں بتا تھا آپ کو یہ ماما تو کیا ہر وقت بیٹھ کے میں اپنے سینے کی گلٹی کو چیک کرتی رہوں یہ کیا فضول سی بات ہے تو مامو گی رفی کا کیا آپ کو بتیں کہ وہ کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں بریسٹ کو مشین میں ڈالتی ہیں مجھے بھی سپرے میں ایک خط آیا تھا لیکن میں کیوں اس ٹیسٹ پر جاؤں ہوں میں پرکل تندرست ہوں اور ویسے بھی وہاں پر آدمی بھی ہوتی ہیں اس ٹیسٹ پر پیسے بھی لگتے ہیں اور ویسے بھی بس ٹرین کا کرایا بھی لگتا ہے تو ایک دو سو کرونوں کی بات ہے اور ویسے بھی آپ کی صحت کا سوال ہے اور میرانے دل کے آپ بیمار ہیں کہا رکھے آپ نے وہ خط وہ تو میں نے کپ کپ پھینک دیئے لیکن وہ تمفون کر کے ایک نیا بھی تھی میں پر سیل کر سکتے ہیں ویسے بھی وہ خیر فریننگ والی عورت کہہ رہی تھی کہ آپ نے نا بھی خط کے ساتھ شیما فی لے کیا اور پھر بھی آپ جا سکتے ہیں چلے میں آپ کے ساتھ چلوں گی ہم اپنی چھاتی کی جانچ کیوں کریں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خود اپنی چھاتی کی جانچ کریں کیونکہ آپ ہی جان سکتے ہیں اگر کوئی بدلاو ہے یا نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بدلاو ہے تو آپ ایک دم سے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کے پاس جائیے کیونکہ جتنے جلدی آپ جائیں گے اتنے جلدی ہی اگر کوئی کینسر ہونے کا چانس ہے یا موقع ہے پکڑا جائے گا اسی لئے ماموگرفی ٹیسٹ جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے اگر کوئی بدلاو آیا ہے یا نہیں لیکن ہر ایک ماموگرفی میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں سب کچھ یا سب بدلاو پتہ چل جاتے ہیں نوروے میں پچاس سے انہتر سال کی تمام خواتین کو چھاتی کے ایکسرے کی پیشکش کی جاتی ہے ماموگرفی کا مطلب چھاتی کے ایکسرے کا معنی ہے آٹھ میں سے دس خواتین جنہیں چھاتی کا کینسر ہو ان کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہوتی ہے جب آپ چھاتیوں کا ایکسرے کروانے آتے ہیں تو آپ کی ملاقات ایکسرے کرنے والے ماہر سے ہوتی ہیں آپ کو سکریننگ پروگرام کی طرح سے ڈاک میں جو خط آتا ہے اس کے ساتھ ایک فارم بھی ملتا ہے جس کو پور کرنا یا جس کے سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو سکتا ہے آپ پھر بھی اس فارم کو معنی کے دن ساتھ دے آئیے چھاتی کے ایکسرے کرنے والے سنٹرز میں معنی کی تیاری مختلف طریقے سے ہوتی ہے اگر آپ چھاتی کے ایکسرے کرنے والے دن ساتھ دیں تو پہلے بتا دیجئے امید روز. كان تو ایمد روز۔ اس میں صعبات روبارات د tho کیا یہاں متجا ہے انسانات بریست براوز. ماتن متجا ہے امید روز نجد اور ہمید روز أنسي زندگی سوئے لبن لوگ روز رسوٹ، مجھے ساتھ امید روز توش الگر اور مناس رائع رائع کچھ خواتین کو چھاتی میں کچھ پریشر یا تکلیف محسوس ہوتی ہے جو کہ عام بات ہے پر اس طریقہ سے ایکسرے کی تصاویر اچھی آتی ہیں نہ ہی ایکسرے کی شوائیں یا پریشر کی تکلیف آپ کے لیے نقصان دے ہیں ہر چھاتی کی دو تصاویر لی جاتی ہیں اوپر سے اور سائٹ سے ایکسرے کے بعد جب آپ گھر جا چکے ہوتے ہیں تو ایکسرے کا ماہر ڈاکٹر تصاویر کا ریزلٹ دیکھتا ہے معاینے کے تقریباً دو ہفتے بعد بازریہ ڈاک آپ کو ایکسرے کی جواب ملتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ ایکسرے کروانا پڑے اس کی وجہ تصاویر کا تصحیح نہ آنا یا مزید معاینے کی ضرورت ہو سکتی ہے بریسٹ کیانسر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں میموگرافی اور اپنے چھاتی کے جانچ کے علاوہ ہم اور کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم ایک تو بہت اچھی خوراک اپنی خوراک اچھی کر سکتے ہیں اور دوسری ورجش بھی کر سکتے ہیں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہفتے میں اگر آپ چار گھنٹے ورجش کریں تو آپ کا بریسٹ کیانسر کا رسک چالیس اشریہ کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی خوراک پہ اگر آپ دھیان دیں اور آپ کی خوراک اچھی ہو جیسے آپ پھل سبزی کھائیں آپ اپنا جو گھوشت ہے بہت زیادہ نہیں کھائیں اسے کم کر دیں اگر آپ تیل اور گھی کم کریں اور نمک بھی کم کریں اس کے لئے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس میں آپ کا بریسٹ کیانسر کا رسک جو ہے وہ کیانسر کا رسک بھی کم ہو جائے گا اچھی خوراک اور ورجش سے بریسٹ کیانسر کے علاوہ آپ ڈائیبیٹیز اور دل کی بیماری کی بھی روکتام کر سکتے ہیں موسیقی 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 جب ہم کیانسر کے بارے میں سوچتے ہیں خاص کے بریسٹ کیانسر کے بارے میں تو اکثر سوچتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں ہو سکتا کسی اور کو ہو سکتا ہے اور ہم اس لئے بھی سوچتے ہیں کہ کسی کی بھی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہوں یا کسی کی خواہش یہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھاندان یا آپ کے اپنے پاس یا جو قریب لوگ ہیں ان کو تکلیف دے یا ان کے اوپر بوجھ بنے آپ میں سے سب لوگ یا تو ماں ہیں یا بہن ہیں یا بیٹی ہیں یا بیوی ہیں اور سب کے ساتھ آپ کی جگہ ہے خاندان میں اور سب لوگ آپ کے بارے میں چنتہ کرتے اور آپ ان کے بارے میں اسی لئے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی اہمیت ہے کہ آپ اپنی سہت کی ذمہ داری خود لیں آپ اپنی سہت کی ذمہ داری لیں ذمہ داری لینے کا مطلب ہے آپ ورچش کریں آپ اچھی خوراک لیں اس کے علاوہ آپ اپنی چھاتی کی جانچ کریں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور میموگریفی کرائیں اس سے آپ کی سہت اچھی ہو سکتی ہے اور آپ اپنا اور آپ کے پورے خاندان کا خیال رکھ سکتے ہیں جانے کیا دورتی رہتی ہے یہ آنکھیں مجھ میں رکھ کے دیر میں شولا ہے نا چنگاری ہے جانے کیا دورتی رہتی ہے یہ آنکھیں مجھ میں آنکھیں مجھ میں رکھ کے دیر میں شولا ہے نا چنگاری ہے موسیقی جس پر ہے قربان خدای عاشق اللہ تعالی ہے اپنے نور میں پیار سے جس کو خود اللہ نے ڈھالا ہے وہ کالک ملیاں والا ہے وہ کالک ملیاں والا ہے جس پر ہے قربان خدای عاشق اللہ تعالی ہے اپنے نور میں پیار سے جس کو خود اللہ نے ڈھالا ہے وہ کالک ملیاں والا ہے موسیقی